ہائی گائز ویلکم بیک تو میرے چینل رائجل رازی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہیر کیر رینج لے کر آئی ہوں اگر آپ کو ہیر فال ہو رہا ہے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے اور میری وائس کو اگنور کرنا بکوز آئیم نوٹ ویل تو یہ ہے پلگریم کا سپینش روزمیری اینٹی ہیر فال رینج اس میں آپ لوگوں کو ملے گا ایسنشل آئل اینٹی ہیر فال شیمپو اور اینٹی ہیر فال کنڈیشنر آپ کو ہیر میں کسی چیز کی پرابلم ہو رہی ہے جیسے بریک آؤچ ہو رہے ہیں ہیر فال ہو رہا ہے یا آپ کے بال ایک دم سے تھن ہو گئے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہیر کیر رینج ہے آپ اس کو اپنے ہیر کیر روٹین میں انکلیوٹ کر سکتے ہیں نائنٹی فائی پرسن آپ کا ہیر فال سٹوپ ہو جائے گا آپ کے بال سٹرونگ ہو جائے گے اگر آپ کے بال تین ہے تو تھک ہو جائے گے ایلڈی اور شائنی لگے گے آئیے جان لیتے ہیں کہ روزمیری ہوتا کیا ہے روزمیری بیسیکلی نیچرل ہاب ہے روزمیری آپ کے بالوں کے ہیر فال کو روکتا ہے آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہیں تو اس کو تھک کرتا ہے آپ کی ہیر گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے اسے اگر آپ ہیر کیر روٹین میں انکلیوٹ کرے گے تو آپ کی نیو ہیر گروتھ شروع ہو جائے گی روزمیری کو انکلیوٹ کرنے سے آپ کے ہیر فال اکدم سٹوپ ہو جائے گا آپ کے بال بہت زیادہ لمبے ہو جائے گے سٹرونگ ہو جائے گے تھک ہو جائے گے ٹوٹے گے بھی کم موٹے موٹے ہو جائے گے اگر آپ کو ایکسٹریم ہیر فال ہو رہا ہے بہت زیادہ تو آپ پلیز ضرور روزمیری کو انکلیوٹ کرنا چلو اب میں پروڈک کے بارے میں آپ لوگوں کو ریویو دیتی ہوں تو سب سے فوسٹ ہے پلگریم کا انٹی ہیر فال شیمپو اس سلفیت فری ہے پیرابین فری ہے فائٹ کرتا ہے بریکیج ایند ہیر فال سے ہمارے ہیر فال کو ریڈیوز کرتا ہے نیچرل ڈی ٹی ایج بلوک کرے ہمارے ہیر کو سٹیٹن کرتا ہے ہمارے ہیر کو بہت زیادہ سٹرونگ بناتا ہے جب بھی آپ کو ہیر واش کرنا ہوں گا تو آپ ایک دن پہلے ہی ہیر آئلنگ کر لینا اس کے بعد نیکس ڈے آپ یہ شیمپو کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے ہیر میں جتنا بھی ایکسس آئل رہے گا یہ شیمپو اس کو ریمووو کر دے گا کافی زیادہ سلفیڈ اور پیرابین فری شیمپو میں آئل کو ریمووو نہیں کرتا ہے شیمپو بٹ اس میں ایسی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کا جتنا بھی ایکسس آئل رہے گا ہیر میں یہ ریمووو کر دے گا اب میں آپ لوگوں کو اس کا ٹیکشور بتاتی ہوں اور جب میں نے ہیر واش کری تھی تو ہیر واش کے بعد میرے ہیر بہت زیادہ سوفٹ ہے تھے اور ڈرائنیس تو بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ کئی شیمپو جو سلفیڈ فری ہوتے ہیں یوز کرنے کے بعد ہیر کو بہت ڈرائی کر دیتے ہیں لیکن یہ شیمپو یوز کرنے کے بعد میں کو بلکل بھی ڈرائنیس فیل نہیں ہو رہی تھی مجھے تو اچھا لگا اور میں ریکمینڈ کرتی ہوں یہ شیمپو بہت زیادہ اچھا ہے آپ بھی اس کو بائی کرنا لنک وغیرہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر بائی کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں کنڈیشنر کے بارے میں تو کنڈیشنر آپ کے ہیر فورٹ کو ریڈیوز کرتا ہے آپ کے بالوں کو سموٹ اور دی ٹینگل کرتا ہے آپ کے ہیر کو سٹریٹن کرتا ہے اور آپ کی ہیر بہت ہی سوفٹ اور سموٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو آپ کو سکیلپ میں نہیں لگانا ہے صرف بالوں پہ لگانا ہے اور کچھ منٹ تک رکھنا ہے جیسے کہ پانچ منٹ تک اگر آپ نے رکھ دیئے تو اس کو بعد میں وارٹر سے واش کر دینا ہے اچھے سے یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کے بالوں کی لینڈ پہ ہی لگانا ہے سکیلپ پہ نہیں لگانا ہے اب بات کرتے ہیں سپینش روز میری اسینشل آئل کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہیر کیر روٹین میں کیونکہ یہ پراموٹ کرتا ہے ہیلڈی ہیر گروت ریڈیوز کرتا ہے ہیر فول کو سٹیمیولیٹ سکیلپ ہیلڈی اینڈ سٹرونگ ہیر اب میں آپ لوگوں کو اس کو لگانے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ آئل کو ڈائریک نہیں لگاتے ہیں اس کو کوئی بھی آئل میں ڈائیلیوٹ کر کے لگانا پڑتا ہے مکس کر کے لگانا پڑتا ہے جیسے کی اگر آپ سمپل کوکنٹ آئل لے رہے ہیں تو آپ کو دو تین ڈراب یہ اسینشل آئل کے مکس کرنا ہے اور رات میں آپ کو بالوں پہ لگا کر سو جانا ہے اور نیکس ڈے موننگ میں ہیر واش کر دینا ہے ڈائریک ایسنشل آئل کو سر پہ نہیں لگانا جب آپ آئلنگ کرے گے ہیس کی تو آپ کو ہیر واش کرنے کے ٹائم نہ ہی زیادہ تھنڈا پانی لینا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم پانی لینا ہے اچھا ہیر کیر رینج ہے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہو ملتی ہو نیکس ویڈیو میں بائی اللہ حافظ